بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے نگران وزیر آدم پانچ دن کا دورہ امریکہ مکمل کر کے لندن پہنچے ہیں لندن پلان کیا ہے اور نواز شریف کا ایک رابطہ کار کس طرح رنگے آتوں پکڑا گیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے عمران خان کا ایک مبینہ معافی نامہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس کا خبر کا ڈراب سین کیسے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ کا دامات اس وقت بڑی مشکل میں ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ نواز شریف والی ہوئی ہے یہ کیا معاجرہ ہے اسی خبر سے ہم آغاز کریں گے اور میں امید کروں گا کہ آپ سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے نواز شریف پاکستان سے جس انداز میں فرار کروائے گئے اور ہمارے طاقتور حلقے ہمیشہ این نارو دیتے ہیں ڈیل دیتے ہیں ایک شخص کو پہلے پراپوگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے چور ہے ڈاکو ہے اور جب لوگ یقین کرتے ہیں اور ان کی بیرون ملک جہدادیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہی ہمارے طاقتور حلقے اس شخص کے ساتھ جب ڈیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اس شخص کو آپ نے اچھا اور معصوم کہنا ہے تو اس مردبہ قوم نے اپنا جو ذین ہے وہ تبدیل کیا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کے کہنے پر یہ نہیں کہنا اور یہی اصل اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے نواز شریف جب سے لندن فرار ہو کر گئے ہیں جنرل باجبہ صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک سزائی افتہ مجرم کو ڈیل دی وہ بیر گیا علاج کے بہانے ایک مہینے کا ٹائم تھا شہباز شریف نے اپنا بیان حلفی دیا لیکن اس ملک کی عدلیہ پر قربان جائے نہ کسی جج نے بعد میں پوچھا نہ کسی ہائی کورڈ نے نہ سپریم کورڈ نے اور جب نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی کی ضرورت تھی تو اس وقت ہمارے جسٹس عطر من اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب آپ گارنٹی دیں کہ کل تک نواز شریف زندہ رہے گا لیکن جب وہ مجرم اشتیاری بھگوڑا لندن کے اندر بیٹھا رہا اور پچھلے چار سال سے پاکستان کے اداروں کو مطلوب ہونے کے باوجود وہ تمام پاکستان کے اس وقت ریاست کی عام اپوائیٹمنٹس کر رہا ہے آرمی چیف تک کی تقریح کے اندر اس کا کردار بالکل واضح ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام عام فیصلے وہاں پر ہوتے ہیں حکومتی شخصیات ملتی ہیں ایک ملک کے آئین اور قانون کا جو کھلا کھلوار ہے وہ کیا گیا ہے اب وہ شخص اس کو اتنی جرت نہیں ہوئی وہ سعودی عرب پہنچا یو اے ای پہنچا اور اس کے ساتھ یورپ کے ایک اٹلی ملک کے اندر بھی وہ پہنچے ہیں لیکن پاکستانیوں کا کہیں سامنا نہیں کر سکا چوکوں چوراؤں کے اندر پہلے سیکیورٹی دیگر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے پھر جاتا ہے چونکہ وہ شخص پاکستانیوں کا سامنا کرنے کی حقیقت میں جو سکت ہے وہ نہیں رکھتا لندن کے چوکوں چوراؤں پر کہیں پارکوں میں اور کہیں کی ایف سی پر اگر وہ دیکھے کہ پاکستانی دیکھ لیں کہ یہ پاکستان کا وہ جھوٹا شخص ہے بغوڑا اشتیاری بھاگا ہوا تو وہ وہاں پر لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں پیٹی آئی والے گستاخ ہیں بھئی نہیں پوری قوم جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیسے جھوٹ بولتے ہیں کیسے وہ صحافیوں کو خریدتا ہے کیسے وہ اداروں کو مینج کرتا ہے کیسے وہ شخصیات کو مینج کرتا ہے یہ سارا کئی مرتبہ جو ہے نظارہ پاکستانیوں نے دیکھا ہے اب وہ پاکستانیوں کا سامنا تو نہیں کر سکتا یہی مثال اس وقت امریکی صدر جو بائیڈن کی ہے آج ایک تقریب ہوئی ہے وائٹ آوس کے اندر ہم نے دیکھا وہاں پر جو بائیڈن صاحب بڑا زبردست خطاب کارنے سے ان کو لگ رہا تھا کہ جو مجمع ہے وہ بڑا مادود ہو رہا ہے لیکن وہاں جو نعرے لگے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ سوشل میڈیا پر خود دیکھئے گا تاکہ اندازہ ہو کہ کس طرح یہی کاخر صاحب کا حال ہے ہمارے جو کاخر صاحب ہیں وہ پانچ دن کا کامیاب دورہ انہوں نے کیا ہے لیکن پہلے آپ کو بتا دوں لہور آئی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہے آج بھی جو وقلا کا سیمینار ہوا ہے اس کے اندر بخیدہ طور پر جو حامد خان ہے یا اعتداد ایسن ہے یا دیگر شخصیات ہیں انہوں نے یہ شکوا کیا ہے کہ لہور آئی کوٹ کی اس سے پہلے کبھی تاریخ کے اندر اس سطح پر تضلیل نہیں ہوئی جتنی امیر حسین بٹی صاحب کے چیف جسٹس بننے کے بعد اس دور کے اندر ہوئی ہے اب کمزوریہ کیا ہوتی ہے کمزوریہ یہ ہوتی ہے کہ ممکن ہے ایک وجہ یہ بھی ہو میں یہ کہہ رہا ہوں ممکن ہے اب جو چیف جسٹس ہے کئی لوگوں کی ویڈیو ہوتی ہیں کئی کی آڈیو ہوتی ہیں کسی کی فیملی کوئی مجبوریاں حالات کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ججز نے کمپرومائز کی ہے اب مجبوریاں تو ان کی ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے ان کانون کا کھلوار ہو رہا ہے انسانی حقوق کی دھجیاں پر کھیری جا رہی ہیں راتوں کو لوگوں کے گھروں پر حملے ہوتے ہیں اور وردی کے اندر ملبوس لوگ ڈکیٹیاں اور چوریوں تک کے ان پر الزمات ہیں کاروبار بند کر رہے ہیں عجیب تماشا لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اگر لاہور آئی کورٹ کے ججز یا باقی جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ کے ججز یہ تمام انسانی حقوق کی پوالیاں دیکھنے کے بعد بھی خاموش ہیں تو یہ واضح بات ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائزد ہیں کہیں پر وہ مجبور ہیں اب یہاں پر ایک میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں کہ یہ لاہور آئی کورٹس صاحب جو چیف جسٹس ہیں ان کے داماد ہیں اور یہ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر سے علی اصائی فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے اور یہ روح پوش ہے اب اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں عمران ریاض اور دیگر قصد ان کی پیشرفت تو نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پر علی افضل سائی جو آئی ایس آئی کے آفس پر حملہ ہوا جس طرح لوگ جو ہے انہوں نے تجاج کیا اور پھر حد سے تجاوز ہوا اور اس معاملے کے اندر جو ہے یہ مطلوب ہے ان پر بھی یہ مقدمہ ہے اور اب پولیس نے باقیدہ درخواست دی ہے عدالت کے اندر انہوں نے کہا ہے انسانازے دائشت گردی عدالت کے اندر کہ اساس ادارے پر حملے کے مقدمے میں افیشل سیکرٹ ایک کے دفعات شامل کرنی گئی ہیں اور اس کے بعد ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کے لیے متعدد نوٹسز بجوائے گئے ہیں پولیس کی درخواست میں نکتہ اٹھایا گیا کہ سابق سوبائی وزیر علی افضل سائی کو شامل تفتیش ہونے کا کہا گیا لیکن وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے لہذا علی افضل سائی کے ناقابل زمانت واران گرفتاری جاری کیا جائے عدارم نے پولیس کی درخواست پر علی افضل سائی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے اب یہ افیشن سیکرٹ ایک کے در جب مقدمہ ہونا ہے تو ظاہر ہے یہ فوجی عدارت کے اندر مقدمہ جائے گا لاہور آئی کوٹ کے چیف جسٹس کے داماد صاحب کا تو پی ٹی آئی سے تو ان کا تعلق ہے لیکن جائج صاحب پر کتنا پریشر ہوگا اس پورے معاملے کی وجہ سے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اب ایک اور بڑی عام خبر ہے اور اس خبر کا تعلق عمران خان سے معافی نامے سے ہے اب معافی کی بڑی خیش ہے کچھ لوگوں کو نا کہ عمران خان معافی مانگے لیکن وہ تو ڈٹ کے کھڑا ہے اب تو باقیوں کو معافی مانگنی ہے تو ان کو ملنی ہے چونکہ جس بندے کے ساتھ ستر ساٹھ فیصد عوام وہ کھڑی ہے نوجوان طبقہ اس کے ساتھ کھڑا ہے تو وقتی طور پر اگر آپ زبردستی جیل کی سلاقوں میں ڈال کر کھاؤں قبائل کو پاکستان پر زبردستی مسلط کر بھی دیں تو ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی روپے کی بھی حیثیت نہیں ہے چونکہ اب ہم ٹکا نہیں کہہ سکتے ٹکا جو ہے وہ اب روپے سے مہنگ ہے تو ایک روپے کی بھی ویلیو اس کی نہیں ہے اب یہاں پر ایک معافی نامہ سوشل میڈیا پر نون لیگ کی خواہش آپ سمجھئے ان کے ورکرز کی یہ پھینایا گیا معافی نامہ جو ہے کہ یہ عمران خان نے معافی نامہ بھیجائے جی مجھے معاف کر دو اور میں دیکھ رہا ہوں نیا دور اور کچھ ایسے نون لیگی گروپ ہیں جو باقیدہ اس کو صحیح اصل سمجھ کے وہ شیئر کر رہے ہیں اس پہ پروگرام کر رہے ہیں لوگوں کے اندر پراپو گیٹ کر رہے ہیں اگر نہ کرتے تو میں اس پہ پروگرام کے اندر آپ کے سامنے بات نہ کر رہا ہوتا لیکن یہاں پر اس کے اندر لکھا گیا ہے پہلے تحضیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں معافی نامہ یہ ایک راف کاغذ بھیجائے عمران خان سے ملتے چلتے دستہ خط کیے گئے ہیں لیکن یہ فیک ہے جالی ہے اس کی تصدیق ہو چکی ہے اب لکھا گیا ہے کہ پارٹی رانما یہ نجم ولی خان ہے یہ ٹاؤٹ قسم کے صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں انتہائی ٹاؤٹ آدمی ہیں تو وہ انہوں نے بھی شیئر کیا ہوا وہ لکھتے ہیں پارٹی رانما عباد فاروق کے کم سن بیٹے کی ریلت کو سن کر دل مغموم ہو گیا سب اہل خانہ کے دکھ سب برابر کا شریک ہوں اور اللہ انہیں سبر عطا فرمائے آمین نو مہی کے واقعے کے بعد تحریک انصاف سینئر ممران سمیت بڑی تعداد میں کارکنان بھی جیلوں میں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بدقسمتی سے رونما ہو گیا میں بحثیت پارٹی چیرمن افواج پاکستان سمیت پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور جناب آرمی چیف سے گزارش کرتا ہوں نو مہی کے واقعے میں ملوث کارکنان کی جو صدایں ہیں صداوں میں کمی کی جائے میں وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں پارٹی کا کوئی بھی کارکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا یہ عمران خان کے نام سے جالی دستخط کیے گئے ہیں یہ اب ٹاؤنٹ جو ہے وہ زہر ہے اس کو پھیلارہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہش بہارال پائی جاتی ہے اور چونکہ نو مہی کے واقعے کے اندر جنہوں نے بھی حد سے تجاوز کیا ہے یقیناً قانون کے مطابق کاروائی بنتی ہے لیکن نو مہی کے واقعات کی آڑ میں جس طرح پاکستانیوں کی تدلیل کی گئی ہے یہ شاید زخم جو ہے بڑا عرصہ لگے گا اس کو بھرنے کے اندر وہ بھی جب بھرنے کا ارادہ ہوا تو اب جو ہے وہ ہمارے وزیر آدم ہے نگران وہ آئے تشریف لائے جی انٹلیکچول پڑا لکھا نگران وزیر آدم آگیا ہے پانچ دن کا اس نے دورہ کی ہے امریکہ کا قوام مساعدہ کے اجلاس کے لیے اس اجلاس میں وزیر آدم کا جانا ضروری نہیں تھا بہت کم ایسے سربراہان مملکت ہیں جو وہاں پہ شریک ہوئے ہیں پھر اگر آپ کی کوئی انگیجمنٹ سن مختلف ملکوں کے وزیر آدم سے اگر آپ کی ملاقات ہیں کوئی معاہدے ہونے ہیں کوئی وہاں پہ ملاقات کی فسیلیٹیشن ہے تو پھر بھی جانا بنتا ہے لیکن چونکہ یہ مال مفدل بے رحم آپ ایک مقدر نے اس کو لا کے بٹھایا اس کرسی پہ اور لاٹری نکلی ہے لہذا موج مستی کرو پھر جب آپ جانا تھا تو بھئی آپ کمرشل فرائٹ پہ بیٹھیں اور روٹین کے مطابق اتریں وہاں آپ کو بیسی گاڑیوں نے لینے آنا ہے پروٹوکول آپ کو مل جانا ہے سفارت خانے کا کام ہے لیکن نگران وزیراعظم ایک فضول اجلاس کے اندر جس کے اندر اس کا جانا ضروری نہیں تھا بڑے سربراہان جو ہے وہ نہیں گئے یعنی آپ نے سعودی کراؤن پرنس کو نہیں دیکھا موڈی کو نہیں دیکھا اور بڑے بڑے حکمرانوں کو نہیں دیکھا تو وہاں ہاں ملاقات صرف ایران کے ایک صدر سے ہوئی ہے باقی کسی بھی سربراہ مملکت لیول پہ ملاقات نہیں ہوئی تو وزیر خارجہ بھی کر سکتے تھے بھئی باقیوں کے ساتھ تو ایران بیسی عالمی پابندیوں کا شکار ہے وہ بات درست ہے اب یہاں پر وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ کھانا کھایا آپ کے ساتھ ایک ایلیہ اپنی ہے ایک بچہ ہے تو وہ بھی موج فرما رہے ہیں پانچ دن وہاں گزارے اور جو آپ کو جہاز کا جو کرایا ہے وہ بھی آپ کو ڈالروں میں پی کرنا پڑتا ہے جہاں آپ کھڑا کرتے ہیں وہ پی کیا جناب پانچ دن کے بعد بجائے اس کے کہ پاکستان تشریف لے آتے اب وہ لندن پہنچ گئے ہیں اور لندن کے اندر ممکنہ طور پر ان کی کوئی بڑی انگیجمنٹ نہیں ہے اس وقت تک کوئی ایسی جو ہے وہ نہیں آئی کہ ان کی کوئی بڑے ملاقات اور کوئی بڑا معایدہ ہونے جا رہا ہے کوئی ممکن ہے منترلہ ایک آتھ دن کے اندر کر لیا جائے لیکن وہاں پہ ایک مجرم اشتہاری پاکستانی رہتا ہے جس کوئی ساتھ اس وقت بظیر ایک بڑی ڈیل چل رہی ہے اور موسیٰ نکوی بھی وہی جاتا ہے دبئی کے اندر بھی ایک صاحب ان سے ملاقات کی خبر ہے ملاقات کر کے گئے ہیں تو پاکستان کی عوام جس شخص سے نفرت کرتی ہے اس پاکستان کے نفرت کرنے والا جو شخص ہے اس کو چونکہ عوام پہ مسلط کرنا ہے بغض عمران کی بیماری ہے اور وہ چمٹی ہوئی ہے اب یہاں پر جو ہے یہ تضلیل کی گئی ہے اب وہ چرچل ہوتل جو لندن کے اندر ہے وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور اسی ہوتل کے اندر ایک ایسے شخص نکلے ہیں جب وہاں پہ نگران وزیر آدم صاحب موجود تھے کہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان جو ڈیل ہوئی اس کے اندر عام پیغام رسا تھے ملک احمد خان ملک احمد خان جو ہے وہ بڑے راج دولارے تھے اور بتیجے بنتے تھے بیسے کلی وہ کہتے ہیں رشتے کے اندر جو کہا جاتا ہے اور کہنے کو اور وہ ساری کچھ کرتے تھے اب وہ اسی چرچل ہوتل سے اس وقت نکلے ہیں جب نگران جو ہمارے وزیر آدم کاکڑ صاحب ہیں وہ وہاں پہ روٹی پانی اور روٹی شوٹی کے کڑاکے نکالنے کے لیے اور وہاں پہ آرام کے لیے پہنچے ہیں اب یہ جیٹ تیارہ ہے موجیں لگی ہوئی ہیں چوروں کی ڈاکموں کی موجیں لگی ہوئی ہیں یعنی وہ جو ایک نظم ہے وہ پڑھتے ہیں ایسے ہی محول ہے تو اب یہ کتنا کے اندر یہ دورہ پڑے گا اور کیونکہ ان کو نگران وزیر آدم رکھا ہے تو اس لیے آپ وہ بھی پاکستانی اور ٹیکس پیر کے جو ہے وہ اس سے بدلہ لے گا اس انداز کے اندر کہ میں آپ کا نگران وزیر آدم ہوں لہذا میں بھی موجیں کروں گا اور آپ کے پیسوں پہ ایاشی کر کے میں بھی دکھاؤں گا دوسری طرف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا جو بغوڑا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے ممکنہ طور پر یہ ڈسکاس ہو رہا ہے کہ خفیہ طور پر کے پہلے بھی ملاقاتیں اس طرح کی خفیہ ہوتی رہی ہیں اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ لندن کیوں ہیں اس کی وجہ ابھی تک لوگوں کو سامنے نہیں آئے بارال ملک احمد خان اس ہوتل سے نکلتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ادھر نگران وزیر آدم آیا ہے تو آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کون نگران وزیر آدم ادھر ہے مجھے تو نہیں پتا یعنی اتنے گنگلو بنے ہوئے ہیں یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے کیا لندن پلین اب پاکستانیوں کے خلاف بن رہا ہے اس کی شکل آئندہ چند مہینوں کے اندر سامنے آئے گی اجادت دیجئے گا اللہ حافظ